مردے کو سب پتا ہوتا ہے کہ میری قبر پر جو شخص آیا ہے اسے ہم دنیا میں جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے تو ایک گڑھے کے اندر بڑے بڑے ظالم اور اسلام کے دشمنوں کو پڑا ہوا دیکھا تو آقا علیہ السلام نے وہاں کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر اللہ کی لانت ہو تو تمام صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان لوگوں سے ان گڑھے والوں سے ان مردہ لوگوں سے آپ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے زندہ سے بات کی جاتی ہے یعنی کہ آپ کی جو بات کرنے کا لہجہ ہے ان سے مو در مو آمنے سامنے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے یہ زندہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر از ذات کی قسم جس کے قبضے و قدرت میں میری جان ہے اے عمر جس طرح تم میری بات کو سن رہے ہو نا اسی طرح سے یہ لوگ بھی میری بات کو سن رہے ہیں تو یہ مردے سنتے ہیں اس کی دلیل تو حدیث سے ملتی ہے یہ حدیث میں موجود ہے کہ مردے سنتے ہیں حجب آپ قبرستان جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا آلالقبور کیا مطلب ہے کہ قبرستان والو ہے قبر والو تم پر سلامتی ہو اور یہاں سلامتی سے مراد وہ مردہ بھی ہے جو قبر کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس کی قبر میں جو فرشتے ہیں ان پر بھی سلامتی ہے اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے جنت البقی قبرستان میں تو وہاں جا کر یہی کہا کرتے تھے السلام علیکم یا آلقبور اور ایک لمبی دعا پلتے تھے کہ اے لوگوں تم مجھ سے پہلے دنیا سے چلے گئے ان قریب میں تم سے آ کر ملوں گا قبر کے اندر میں ضرور آ کر تم سے جلدی ملنے والا ہوں تو یعنی کہ جب کوئی انسان اپنے مرہوم کی قبر پہ جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہماری قبر پہ آیا ہوا شخص ہے کون ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس میں پھر دو کیٹا گری ہیں اس میں بھی جو لوگ ہیں نا قبر کے اندر پڑے ہوئے لوگ اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک اچھے ایک برے بس دنیا کے بعد یہ جتنے جھنجٹ ہیں نا اختلاف اور فرقہ واریت اور فرقہ پرستی یہ صرف دنیا کے اندر ہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں صرف دو فرقے جنتی یا جاننمی اچھا یا برا اچھا جو جنتی برا ہے جو جاننمی بس تو وہ شخص اگر نیک ہوتا ہے قبر کے اندر پڑا ہوا انتقال کیا ہوا شخص ہے وہ نیک ہے تو اب اس کی قبر پہ جب کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ قبر والا شخص اپنے قبر پہ آئے ہوئے شخص کو پہچانتا بھی ہے اس کے سلام کو بھی سنتا ہے یہاں تک کہ اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور وہ یہ پہچان رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کون ہے یہ ہمارا دنیا میں بھائی تھا عزیز و اقارب میں سے تھا کون تھا کیا نہیں تھا وہ سب جان رہا ہوتا ہے اچھا جو لوگ عذاب میں گریفتار ہوتے ہیں قبر کے اندر جنہیں یہ خبر نہیں ہوتی ہے بلکل پوری طرح سے وہ عذاب میں جو ملوز لوگ ہوتے ہیں تو جب کوئی بندہ ان کی قبر پہ جاتا ہے تو وہ ان کو پہچانتے ہیں تو ہی کہاں یہ ہمارا فلائے لیکن ان سے نہ حال دریافت کرتے ہیں نہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یہ بلکل ایسے ہی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ابھی آپ میرے گھر آ جائیں گدو بھائی آ جائیں اور آ کر میرے گھر میں آئیں تو ظاہرے میں ناشتہ پانی کراؤں گا نہیں کراؤں گا ظاہرے کہوں گا بھئی کولڈنگ پھی لو چائے پھی لو یہ کر لو وہ کر لو لیکن ہم بیمار پڑے ہو سخت بخار میں شدت والا زبردست بخار چڑھاؤ دماغ پہ ہمارے یا اور کوئی پریشانی ہو بیمار ہو بڑا خطرناک اب آ جائیں آپ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ ہاں چلو یہ آئے ہوئے ہیں چلو ان کو کھانا کھلا دو پانی بلا دو انہیں کولڈنگ چائے بلا دو بھائی ہمیں اپنی فکر میں پڑے ہوئے ہیں ہمیں خود سکون نہیں مل پا رہے ہیں تو بھلے ہم نے بے ہوشے کی حالت میں ہم نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ آیا ہوا ہمارا فلا شخص ہے لیکن ہم اس کو پہچان کر بھی اس کی طرف سے بے توجہ ہی بڑھت رہے ہیں کہ ہمیں کیا مطلب اس سے چائے ملے یا نہ ملے کولڈنگ پیئے نہ پیئے آئے بیٹھے جائے ہمیں کوئی مطلب نہیں کیونکہ ہم خود اپنے ہوش و آواز میں نہیں ہیں بھلے ہم نے پہچان لیا آیا ہوا فلا شخص ہے لیکن ہمیں اپنے ہوشی نہیں ہے تو یہی کنڈیشن ہوتی ہے جب نیک بندہ قبر کے اندر ہوتا ہے تو وہ سب پہچان رہا ہوتا ہے کہ قبر پہ آیا ہوا شخص ہے کون گناہگار بندے کے قبر پر جب کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ اتنا زیادہ ملوز ہوتا ہے عذاب میں اتنا زیادہ وہ اس کے سخت عذاب اس پر ہو رہا ہوتا ہے تو جس عذاب کی سختی کی وجہ سے وہ پہچان کر بھی بلکل بے بھول ہو جاتا ہے بے توجہ ہی برتتا ہے کہ بھئی ہمیں نہیں پتا تم کون ہو کیا ہو آئے ہوگے آئے ہوگے ہمیں مطلب نہیں ہے بس وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ عذاب ہم سے ہر جائے کسی طرح سے اس عذاب سے ہم بری ہو جائیں کسی طرح سے اس عذاب سے ہمیں نجات مل جائے اور قبر کا اتنا خطرناک عذاب ہونے کے بعد قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ وہ لوگ جو قبر کے اندر عذاب میں ملوز لوگ جو عذاب بھگت رہے تھے قبر کے اندر وہ لوگ جو قیامت کے دن سور پھوکا جائے گا اور لوگ قبروں سے نکلیں گے تو وہ لوگ جو قبر میں عذاب بھگت رہے تھے جن پر عذاب ہو رہا تھا جو سزا بھگت رہے تھے قبر کے اندر تو جب وہ قیامت کے دن کی سختی دیکھیں گے نا تو وہ یہ کہیں گے کہ کہ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ دیا اللہ اکبر یعنی کہ وہ قبر میں کیا بھگت رہتے عذاب اب وہ قیامت کے عذاب اور سختی کے آگے قیامت کی حولناکی کے آگے انہیں قبر کا عذاب نیند معلوم ہوگا وہ کہیں گے کیار ہم تو سو رہے تھے بہترین یہ ہمیں خوابگاہوں سے ہمیں کس نے جگہ دیا تو نیک بندے جواب میں کہیں گے حضا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون کہ یہ رحمان کا ہمارے اللہ کا وعدہ تھا کہ یہ ہوگا اور رسولوں نے سچ کہا تھا اس لئے میں تیاری کر کے آیا ہوں تم بے بھول ہو کر زندگی گزارتے رہے اور میں تیاری میں لگ گیا کیونکہ مجھے معلوم تھا میرا حساب ہونا ہے میں بے بھول نہیں تھا دنیا میں رہنے کی نیت سے نہیں جی رہا تھا بلکہ اس نیت سے جی رہا تھا کہ یہاں اللہ کو راضی کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر بہترین جنت اتا فرمائے گا ان پریزگاروں کے لئے اس کے رب کے یہاں ایسی جنتیں ایسے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے پاک سوتری بیویاں ہیں اللہ کی رضا مندی ہے اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہے اللہ کی رہے